ہیلو فریڈ پانچ جوتیاں ضرور مارتا ہے تو دوستو اگر ہم کہیں کہ یہ ایک مسلمان کی قبر ہے اور اس پر جوتیاں برسانے والے سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو گصہ آ جائے لیکن ایک منٹ کے لیے اپنے دماغ کو تھنڈا کی دیئے اور پہلے یہ جاننی دیئے کہ یہ مسلمان تھا کون اور سکھ مذہب میں اس کی قبر پر جوتیاں برسانا ان کے مذہب کا لازمی حصہ کیوں ہے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دوستو انڈیا کے صبح پنجاب میں سکھوں کا ایک گردوارہ شریف مختصف صاحب مجود ہے مذکورہ گردوارہ کے آہاتے میں ایک مسلمان کی بسیدہ سی قبر مجود ہے جو بھی سکھ یاتری یہاں عبادت کی گرس سے آتے ہیں اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس قبر پر کمت سے کم پانچ جوتیاں ضرور برسائیں ورنہ اس کی یاترہ یا مقدس زیارت مکمل ہی نہیں ہوتی تاہم پانچ جوتیاں تو چھوڑے جوشو اور جذبے کے انتقام سے برپور سکھ حضرات اس قبر پر خوب لاتوں اور ڈنڈوں کے ساتھ برسات کرتے ہیں کئی لوگ تو یہاں اپنی جسمانی نجاست یعنی پشاف وغیرہ بھی پھینکتے ہیں سکھوں میں لکھی جانے والی تاریخ کے مطابق یہ قبر مغلوں کے ایک صوبے دار نور الدین نام کے ایک مسلمان کی ہے سکھوں کے مطابق نور الدین وہ مسلمان تھا جو صرف اپنے مذہب کے نام سے ہی صرف مسلمان تھا لیکن یہ مغلیہ سلطنت کی ایمہ پر سکھوں کا بیس اختیار کر کے سکھوں کی دسویں گروہ گروہ گوبیٹ سنگھ کی جسوسی کرتا تھا گروہ گوبیٹ سنگھ سکھوں کے دسویں اور آخری گروہ تسلیم کیے جاتے ہیں جن کے بعد یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہن جاتا ہے تاریخ کے مطابق گروہ گوبیٹ سنگھ اور مغل اورنگ زیب آلمگیر کے درمیان اچھے تعلقات نہ تھے سترمی صدی کے آخر میں مغلیہ افواج اور سکھوں کے درمیان کئی خون ریز جنگیں بھی لڑی گئیں تو دوستو سکھ تاریخ میں مجود نور الدین کا یہ واقعہ بھی اسی دور یعنی اورنگ زیب آلمگیر کے ہی دور حکومت سے تعلق رکھتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات اسی مقام پر کہ جہاں آج گردوارہ شریف مقتصر صاحب واقعہ ہے یہاں سکھوں کی دسویں گروہ گروہ گوبیٹ سنگھ اپنی خاص عبادت انجام دے رہے تھے رات کے اندیرے میں ایک مغل جسوس جس کا نام نور الدین تھا اس نے گروہ گوبیٹ سنگھ کو قتل کرنے کے لیے یہ انتہائی بہترین اور مناسب موقع جانا یہ اپنی تلوار لے کر آپ کی طرف آیا اور اس نے گروہ گوبیٹ سنگھ کی پیٹ پر وار کرنا چاہا تاہم سکھ عقیدے کے مطابق گروہ گوبیٹ سنگھ کو ان تمام حالات و واقعہ سے واقع تھے لہذا انہوں نے نور الدین کی تلوار کو پکڑ کر اس کے سر پر اپنے ہاتھ پر مجود آہنی کٹوری سے وار کیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے نور الدین موقع پر ہی جانب حق ہو گیا سیکھوں کے مطابق گروہ گوبیٹ سنگھ نے کہا کہ پیٹ پر وار کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے جبکہ اسے بددعا دی کہ رہتی دنیا تک لوگ تیری قبر کو ظلیل اور رسوات کریں گے اور تیری قبر پر لوگ جوتیاں ماریں گے لہذا گردوار مختصر صاحب پر زیارت کے لیے آنے والے تمام یاتری اس قبر پر جوتیاں مارتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کا جوش و جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کی نئی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں دوستو ہمیں انٹرنیٹ پر اس قبر پر برسائی جانے والی لعنت و ملامت اور جوتیوں کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان انتہائی نظیبہ کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں تو دوستو ہم اپنے ان بائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام تر باتیں جو نور الدین نامی شخص اور اس کی قبر سے منصوب ہیں یہ سب سکھوں کی تاریخ اور ان کی عقائد کا حصہ ہیں ہمیں حتمی طور پر یہ نہیں معلوم کہ یہ قبر واقعی کسی نور الدین نام مسلمان کی ہے یا نہیں نور الدین نام یہ کردار تاریخ میں کوئی وجود رکھتا بھی تھا یا محض یہ صرف ایک افسانہ تھا کیونکہ دوستو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی روح عالم برزق کی طرف پرواز کر جاتی ہے یعنی اسے کوئی عذاب دینا بھی ہو تو وہ عالم برزق میں ہوتا ہے یا پھر اس کو جذابی عالم برزق میں ہی ملتی ہے کسی کی قبر پر جوتے یا ڈنڈے برسانے سے مردے کے عذاب میں اضافہ یا کبھی کسی صورت ممکن نہیں اور نہ ہی اسے عذاب پہنچتی ہے تو دوستو نور الدین نامی انسان کی قبر پر جوتیاں برسانا ایک سیاسی عمل کا نتیجہ ہے جس کا ہمارے دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا ہم اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی ایسی ویڈیوز دیکھیں تو گندے اور گالیوں والے کمیٹس کرنے سے گریز کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اپنے نامہ اعمال کی سیاہیوں میں ہی اضافہ کر رہے ہیں تو دوستو آپ کی عشق کے بارے میں کیا رائے ہیں کیا آپ میری رائے سے متفق ہیں یا آپ میری باتوں سے اقلاف رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ